بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر کے اندر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں کشمیر کے اندر جو بربریت کے تمام حدیں پار کی جا رہی ہیں ان کو روکنے کے لیے کیا لاحق عمل ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی اور ساتھ ہی بارہ ملعہ کے اٹیک کے بارے میں بھی ناظرین جس طریقے سے بارہ ملعہ کا اٹیک ہوا اور وہاں بی ایس ایف کا ایک اہلکار جو ہے مارا گیا اس کے بعد ڈائریکلی پاکستان پہ الزام لگا دیا گیا یہ بھارت کی روش کم کب ختم ہوگی کب کم ہوگی یہ تمام چیزوں میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں لاحاو سٹوڈیوز میں دکٹر حسن عسکری صاحب سینئر اینلسٹ ہیں بہت شکریہ دکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں زفر حلالی صاحب سینئر اینلسٹ ہیں بہت شکریہ حلالی صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا دونوں سے بات کروں گی لیکن دکٹر صاحب سب سے پہلے سٹارنگ سنوئے اے پی سی بلائی جاتی ہے اے پی سی عموماً ان باتوں پر بلائی جاتی ہے جہاں آپ کو کنونس کرنا ہو کسی کو کہ آپ کی کنسنٹ کی ضرورت ہے آپ کی بیکنگ کی ضرورت ہے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے کشمیر کا تو ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر تمام لوگ آرڈی بیک کرتے ہیں اس کے اندر اے پی سی کی ضرورت تھی دکٹر صاحب دیکھئے ہمارے ہاں ایک سیاسی فیشن ہے کہ ہم اے پی سی بلاتے ہیں طالبان سے بات کرنی ہے تو اے پی سی کر لو فلاں گام کرنا ہے اے پی سی کر لو اور اس کا ہوتا ہوتا کچھ نہیں ایک ریزولوشن پاس ہو جاتا ہے اب کشمیر پہ جیسا آپ نے کہا اس پہ تو اس تمام سیاسی جماعتوں پہ کانسنسس ہے حتیٰ کہ پی ٹی آئی جس نے کے کیمپین چلائی ہوئی ہے حکومت کے قلعہ وہ بھی کشمیر کے معاملے پہ جو ہے وہ جو ہماری سٹیٹ کی پالیسی جو ہے اس کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں اور پھر یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پارلیمنٹ موجود ہے تو پارلیمنٹ سے باہر آپ کیوں جاتے ہیں صرف آپ کو فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جس کو نہ بلانا چاہیں اس کو بلانے پارلیمنٹ تو ظاہر ہے اگر شیخ رشید ممبر ہے تو وہ تو ضرور بیٹھے گا کہ تقریر بھی کر لے گا لیکن اے پی سی میں آپ نہ بلائیں اس کو فارغ کر دیں تو یہ جو اس قسم کا سیلیکٹیو پروسس ہوتا ہے ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قوم کیا چاہتی ہے کشمیر پہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قوم کی سوچ کیا ہے سیاسی جماعتیں اس پہ یک جا ہے اصل مسئلہ ہے کہ اس بات کو جو سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں جو قوم چاہتی ہے اس کو آپ امپلیمنٹ کس طرح کریں گے اگر آپ سارے اس واقعے کو شروع سے تجزیہ کریں تو ہمارے حکومت کا رسپانس سلو رہا ہے لیٹ رہا ہے اور دیکھتے رہے تماشا پھر بیانات شروع ہو گئے اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مودی صاحب کے بیانات اور نواز شریف صاحب کے بیانات کو کمپیر کریں تو مودی صاحب کے بیانات کیٹیگوریکل ہیں سٹریٹ ہیں اور نواز شریف صاحب کے ہاں تھوڑی سی ہمیں ہیزیٹیشن جو ہے وہ نظر آتی ہے تو اس لیے مسئلہ پولٹیکل پارٹیز کا نہیں ہے مسئلہ حکومت کا ہے اور وہ اے پی سی سے نہیں ہوگا اور آپ پارلیمنٹ کو استعمال کیجئے پارلیمنٹ کی جگہ اس قسم کے میلے کرنے سے کیا فائدہ آپ اور حکومتی نیرٹیف سامنے آئے گا تو باقی چیزیں ہوں گی لیکن ہلالی صاحب یہ کوئی مسئلہ ہے جس کے بارے میں دو مہینے بعد جا کر آپ اے پی سی بلائیں اور دو مہینے بعد آپ کا نیرٹیف سامنے آئے آپ یہ کہیں جی متفق کا جواب دیں گے بھارت کو یہ تو وہ مسئلہ ہے جس کے اوپر پہلے بار ہی جب پیلٹ گن چلی تھی اسی ٹائم پہ نوازشریف صاحب کا بڑا ہارش قسم کا سٹیٹمنٹ آنا چاہیے تھا کہ انڈیا ناوکیپائیڈ کشمیر میں مظالم دھائے جانا یہ پاکستان برداشت نہیں کرے گا اس کے اوپر دو مہینے بعد اے پی سی بلانے کی کیا تک بندی ہے بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے اور اس سے پہلے بڑے اچھے پوائنٹس آپ نے بھی کیے ہیں اور اسکری رزوی صاحب نے بھی کہا ہے دیکھیں what is the point یہ تو ایک ڈرائی رن ہے نا پارلمنٹری سیشن کو کیوں ٹائم اور پیسے آپ حرام کریں ایکچولی بات یہ ہے everything should be discussed inside parliament and resolve there مگر ہم لوگ حالانکہ پارلمنٹری ڈیموکرسی ہے ہمارے پرائم منسٹر جو اتنے دفعے لنڈن جاتے ہیں وہ پارلمنٹری ڈیموکرسی کے بارے میں unfortunately نہیں پڑتے ہیں وہ صرف حیرتز جاتے ہیں اور ان کو حیرتز کی جوتوں اور اس کی گھڑیوں کی قیمت بہتر پتا ہے than about پارلمنٹری ڈیموکرسی دیکھیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے پارلمنٹری ڈیموکرسی منسٹرز اور پرائم منسٹرز کا question hour ہوتا ہے question time ہوتا ہے they should turn up to parliament بلکل صحیح یہ سب گھڑ جوڑ ہوگا ادھر prior to the parliamentary meeting یہ demean کرتے ہیں democracy کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ democracy پاکستانی پنجابی سٹائل کا جو democracy ہے یہ نہیں ہے parliamentary democracy not true parliamentary democracy یہ ایک ایسا جرگا سسٹم ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے آدھا جرگا آدھا political آدھا کیا تو یہ بالکل بالکل میرے خیال میں parliamentary system of democracy میں ایسے trial run dry run نہیں ہونا چاہیے it suggests کہ unity نہیں ہے جب ہم سب جانتے ہیں کہ unity ہے اور یہ ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ unity ہوتی ہے رکھ صاحب اگر آپ نے کشمیر کا مسئلہ حل کرانے ہیں اور واقعی میں آپ سنجیدہ ہیں اس معاملے میں تو فضل و رحمان صاحب سے پوچھئے کشمیر کمیٹی کے بارے میں کیا کیا ہے ان کے بارے میں تو یہ خبریں آتی ہیں کہ وہ لندن جاتے ہیں لندن جا کے کشمیر کے اوپر کسی کے ساتھ لابی نہیں کرتے جاتے ہیں اپنی جماعت کے جتنے بھی conventions ہوتے وہ attend کرتے ہیں یا کوئی باقی ادھر ادھر کے conventions ہوتے ہیں وہ attend کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں جب کشمیر کمیٹی کا جو presiding person ہے وہی کچھ نہیں کر رہا تو آپ کسی اور سے کیا expect کریں گے دیکھیں کشمیر کمیٹی کی جو اصل میں کچھ سیٹیں جو کہ ایسے لوگوں کو ملنی چاہیے جو کہ واقعی کچھ کام کر سکیں اس کے بجائے ایک سیاسی فیور ون کرنے کا طریقہ بنایا گیا ہے اور یہ people party کے دور میں بھی اس کے چیئرمن تھے اس دور میں بھی اس کے چیئرمن ہے اور کام کچھ نہیں کیا دیکھیں نا سب سے اہم کمیٹی ہے اور بنائی اس لیے گئی تھی کہ پارلیمنٹ ایکٹیولی جو ہے وہ کام کرے اور لابنگ کیا کریں گے جا کے اپنے ہی لوگوں سے ملتے ہیں یا ایمبیسی والے ہم خیال پاکستانیوں کو بلا کے ان کی تقریر کروا دیتے ہیں اور ہم نے میں نے کم از کم یہ چیز دکٹر صاحب کہتا کہتا مذہرت لیکن شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے بس یہ ان کی محبت کا اظہار پچھلے تین سال سے میرے ساتھ جاری ہے اور وہ سمجھ گئے ہیں کہ شاید اس طرح میرے سائز کو وہ کم کر رہے ہیں گھبراتے ہیں مجھ سے ڈرتے ہیں نہ اسمبلی میں سپیکر کھولتے ہیں نہ اسمبلی میں مجھے کوئی آج تک میری ایک جنرل موشن بھی نہیں لگنے لی میرے بارے میں اتنی واضح ادایت ہیں کہ اگر میں نوٹسکیشن شاید آج دکھاؤں لوگ ہنسیں گے کہ everybody is invited except شیخ رشید عوامی مسلم گی کیا کیا کریں گے یہ لوگ انہوں نے کیا نیشنل کنسنسز میں دیکھیں کہ لوگوں نے کہ ہم نے خرشید شاہ کو کہ شیخ رشید میں آئے میں نے کیا بات کرنی بات صرف اتنی سی ہے کہ بھئی آپ لوگ قوم کو اعتماد میں لیں آپ چار چار دن سوئے رہتے ہیں ندن میں دو دو مہینے سوئے رہتے ہیں اور جب آپ آپ اپریشن میں جاتے ہیں اس میں بہادر خان کو پگڑا ہوا ہے اور وہ جاسوس ہے تو کیا ہم کن پوشن جاتے ہیں کنام میں کوئی جگک آتی ہے ہمیں گبرہات ہو دی ہے تو یہ چہرے دیکھیں یہ پینامہ لیگ کے چور نئی روش پیلا کر رہے ہیں اس طرح یہ سمجھ جائیں کسی کی جرل یہ شیخ شیخ صاحب ایک دیکھئے حکومت تو چاہے آپ کو ایکسکلوڈ کرنا کی کوشش کرتی ہے جیسے کہ آج کی ای پی سی میں ہے لیکن ماشاءاللہ قوم تو آپ کی آواز سنتی ہے اور میڈیا آپ کی آواز کو سنتا ہے تو کیا ڈرتے ہیں آپ سے اس لیے کہ آپ سچ بات سیدھی موہ پہ کہہ دیتے ہیں اور یہ لوگ عادت ہے ان کی مداصرائی سننے کی ایز اب ان کا مزاج ہی ہے ان کا مزاج ہی ہے کہاں کہ ایک دوسرے سے نہ ملتی ان کو پسند ہے کہا جائے بھی امام آلیمی سے ملتی ہیں یہ لوگ کوئی تقریقی بات سننے کے لئے تیار نہیں آپ مجھے بتائیں اچکزئی صاحب آج مہا کیا کہیں گے انڈیا کے بارے میں اگر انہوں نے جو سرکاری کل آفیشل جواب دیا ایک چینل دو چینل کو کہ میں ایک پارٹی کا لیڈر ہوں تو ایک سو پارٹی کا لیڈر ہے شیر پاؤ صاحب دو سو پارٹی کے کشمیر پہ بات ہو نواز شریف صاحب اس کو معلوم ہے کہ کشمیر میں میرے کیا معاملات ہیں اور کشمیریوں میں خود کشمیری ہوں اور شاید کشمیر کو اندر سے جتنا میں جانتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی نہیں جانتا ہوگا کیا وہ گنانی صاحب میرواد صاحب ملک صاحب شبیر شاہ ہوں میرے ذاتی دوستوں کی خرشت میں ان کا نام آتا گائے با گائے میرے سے فون پر بات کرتے ہیں اور ایسے مسئلے میں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے باہر رکھ کے انہوں نے کوئی خدمت کی ہے میں سمجھتا ہوں اس میٹنگ کی ریسپون نیشنل کمچنسز کو انہوں نے نقصان بجایا جس آدمی کی جتنی سے ہو جو وہ اتنا عطام کر حلالی صاحب ہمارے صاحب موجود ہے شیخ صاحب حلالی صاحب آپ پوچھ چاہیں گے شیخ صاحب سے حلالی صاحب ہمارے بھائی ہمارے جی حلالی صاحب شیخ صاحب continue آپ آپ جو بات کر رہے بلکل فرس کلاس continue in this way ایک تو آپ کو سوٹ بھی کرتا ہے اور ملک سننا بھی چاہتی ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں کیا کمال ہے بھائی یہ تو پہلے دفعے میرے خیال میں کتنے سال کے آپ اپنے خطبہ اور تقریر میں جو بھی ہوتا ہے آپ نے کشمیر کا منشن بھی نہیں کیا جب موڈی جس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں خون میں مسلمانوں کے جب وہ آیا انہوں نے اس کو اتنا بڑا میڈل دیا معنی ان کو ایک اعزاز دیا ایک میڈل دیا جو کسی قسم کی مسلم آیا یہ امہ ہے کس قسم کے brotherhood ہے یہ اچھے شیخ صاحب کی طرح واپس جاتی ہے شیخ صاحب ایک تو یہ بات سعودی عرب والی دوسرا فضل الرحمان صاحب کچھ نہیں کر رہے کشمیر کمیٹی میں ہوتے ہوئے مطلب اس کو ہیڈ کرتے ہوئے وہ کچھ نہیں کر رہے ان پہ سپیشل انایت ہے حکومت کی آپ سے کہیں وہ بدلہ تو نہیں لے رہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جو عبدالمنان صاحب کے ساتھ آپ کا کچھ نوک جھوک ہو گئی تھی مزارک یہ دیکھیں یہ سر میلی بھگت ہے جی شیخ صاحب جی شیخ صاحب سکھ فرمائیے گا میلی بھگت ہے لائن ڈراؤپ گئے شیخ صاحب جی دیکھیں یہ ہے کہ جہاں تک یہ ہے کشمیر کمیٹی کی چیئرمنشپ ہے جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا ہے یہ سیاسی بنیادوں پہ دی گئی ہے اسی وجہ سے تو ہمارا جو ہے ڈپلومیسی ویک رہتی ہے یا کیس جو ہم بناتے ہیں وہ ویک رہتا ہے کہ سیاسی بنیادوں پر اس امید پہ کہ بندہ ہمیں سپورٹ کرے گا لہٰذا اس کو کچھ فائدہ دے دیا جائے اسی طرح جو آپ کی کانسل آف اسلامی آئیڈیولوجی ہے اس کی چیئرمنشپ کا بھی یہی حساب کتاب ہے کہ اصولاً اس قسم کے جو کانسل آف اسلامی آئیڈیولوجی ہے کسی پارٹیزن کو کسی سیاسی جماعت کے ممبر کو وہ نہیں ایسیت دینی چاہیے بلکہ ایک سکولر کے لیے وہ جگہ ہے ادھر کشمیر کمیٹی جو ہے وہ ایسے لوگوں کو ملنی چاہیے جو کشمیر کاؤس کو سمجھتے ہوں اور وہ اس قابل ہوں کہ انٹرنیشن لیول پر کمیونکیشن کر سکے دیکھئے ان ملکوں سے کمیونکیشن جو ہے کمزور ہے جہاں ایرابک زبان ہے یعنی مولانا صاحب کی یہ کہتے ہیں کہ انہیں اگر انگلیزی نہیں آتی ہے ایرابک تو آتی ہے وہ بڑی انٹرنیشنل زبان ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایرابک سپیکنگ کنٹریز کے اندر پاکستان کا کیس کتنی سپورٹ حاصل کرتا ہے جو حلالی صاحب کہ رہے ہیں سعودی عرب کے اندر نہیں کچھ کر پائے تو اس بات کیا کر پائیں حلالی صاحب نے صحیح کہا ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر آپ کو پبلک سپورٹ نہیں ہے آجا اسی طرح باقی انسانیت کا تقاضہ ہے کہ آپ اس ظلم اور جبر کے خلاف آواز بلند کریں کہ لیے پاکستان کو سپورٹ نہیں کرنا کشمیریوں کو تو سپورٹ کر دیجئے جن پہ ظلم ہو رہا ہے سپورٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا دو مہینے بعد اپی سی بلائی جاتی ہے اس اپی سی کے اندر کہتے ہیں کہ ہم بھارت کو مل کر جواب دیں گے تو باقی جماعتوں پہلے ہی بات کریں باقی جماعتوں کی طرف سے پہلے ہی جواب آ رہے ہیں وزیراعظم صاحب آپ کی طرف سے اس طرح کا جواب نہیں آیا کھرا کھرا جس طرح کہ آنے کی ضرورت یو این میں آپ نے سپیچ کی بڑی اچھی سپیچ کی بہترین کی لیکن اس کے بعد آپ کی طرف سے ڈائریکٹ بیانات کی میاہی ڈائریکٹ بیانات کی بات کریں دیا کہتے ہیں نہ تو کوئی سرجکل سٹائٹ کے ثبوت ہے نہ کوئی فائرنگ کی آواز سنی کی پاکستانی سائٹ پر یونائٹن نیشنز کے مبصرین جو پاکستانی سائٹ پر پاکستان کے آزاد کشمیر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہلالی صاحب اور کوئی نہیں کہہ رہا اور انڈائریکٹ مودی نے بھی کہہ دیا کہ ہم کسی کی تیریٹری کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہتے نہ ہم کسی کی تیریٹری کے لیے بھوکے پھر پہلے جو بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے ہلالی صاحب ان کا کیا دیکھئے بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا ان لوگ جھوٹے تو ہیں اور سب کو پتا ہے جھوٹے ہیں مگر میں ایک چیز آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا کہ پھر یہ جو ہے ان کا ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے جب اس کو کہا تھا کہ کدھر ہے ایویڈنس آؤ سٹرائک اس نے کہا یو ویٹ این ووچ کہنے کی بات یہ ہے یہ کیا مطلب ہے اس کا یو ویٹ این ووچ نہیں کیا اس نے سٹرائک اب یہ کہہ رہا ہے اب اس پہ جب پریشر پڑ رہا ہے پبلک پریشر کہتا ہے یو ویٹ این ووچ کہ اس کے مطلب یہ ہے کہ کچھ ابھی ہو سکتا ہے میں صرف ہمارے طرف سے یہ ویٹ این ووچ کا جو جب ہمیں چاہید لینا چاہیے مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جگہ میں ان کے ٹینکس ماس کر رہے ہیں کیوں ٹھہرے بھائی جب تک وہ ٹینکس اٹیک کر رہے ہیں لیٹ سٹرائک کہنے کی بات یہ ہے یو ویٹ این ووچ ووٹ اور ہماری جواب جب ہوگی تو ایت مسٹ بی ایفیکٹیو کمپلیٹلی اتنا ہی یہ ہونا چاہیے ہیوی فوس کم سے کم ریسپروکل ہونا چاہیے اور یہ کافی نہیں ہے کہ ہم بس ویٹ این ووچ ہی کرتے رہے ہیں اگر ہمارے کو موقع ملا اور ہم سمجھتے ہیں ڈینجر بڑھ رہا ہے تو بھی شوڈ سٹرائک ڈاکٹر صاحب we've been waiting we've been watching we didn't get anything yet ابھی تک پوچھ نہیں آیا لیکن ہماری سائیڈ سے ہمارے آئی ایس پی آر کی جانت سے ایک لیر جواب دے دیا گیا تھا اس کے بعد اب جرنلسٹ کو بھی لو سی کے قریب جا کر معاینہ کرنے کے لیے لے کر جانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جرنلسٹ کو لے کر جائے جائے گا لیکن دوسری طرف کشمیر جو مقموضہ کشمیر ہے اس طرح نہ تو پروپر جرنلسٹک ایتھکس کو فالو کرنے دیا جاتا ہے نہ صحیح رپورٹنگ کرنے دی جاتی ہے نہ وہاں کے فیکچوال براؤنڈ سری نگر سے لوگ ہمیں ویڈیوز بھیج رہے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاونٹس کے اوپر کے بربریت دیکھئے تو پھر مودی کس طریقے سے پروف کرے گا کہ سرجیکل سٹرائپ کی ہے دیکھیں اس کا ایویڈنس آپ کے پاس سالٹ نہیں ملتا صرف یہ ہے کہ ایک پروپیگنڈا کیمپین ہے جو انڈیا کی حکومت اور انڈیا کا میڈیا ہمیں کرتا ہوا نظر آتا ہے مثلا وہ کہتے ہیں جی ساتھ تھے ان کے ایسے پوائنٹ جہاں سے یہ دہشتگردوں کو ہندوستان بھیجتے ہیں ہم نے تباہ کر دیئے پچاس سے زیادہ دہشتگرد اور ان کے ساتھ ہی مارے گئے اب ساتھ یعنی ان سے پہلے تو یہ بات پوچھی جائے کہ اگر فرض کیجئے ایک منٹ کے لیے ہم انڈیا کی آرگومنٹ مان لیتے ہیں کشمیر کے اندر جدو جہد شروع ہوئی ہے اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کا جو افیشل سٹیٹمنٹ افیشل ڈیٹا جو ریلیز کرتے ہیں اس کے مطابق لیول آف وائلنس کشمیر میں کم ہوا تھا ان واقعات سے پہلے اور اس کے علاوہ ادھر سے بقول انڈیا کے یہاں سے جو دخل دیتے ہیں کراس کرتے ہیں وہ بھی کم ہو گئی تھی اس کے باوجود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لانچنگ پیٹ سیون لانچنگ پیٹ سوال یہ ہے کہ عام حالات میں بھی اگر فرض ان کی آرگومنٹ مان لی جائے اس قسم کے لانچنگ پیٹ سو کارڈ لانچنگ پیٹ جو ہوتے ہیں وہ کیا آپ لائن آف کنٹرول کے ساتھ میں آئیں گے اور جبکہ اتنی سیریس سیچویشن ہو اس صورت میں ان کو آپ لائن آف کنٹرول پہ بیٹھائیں گے جوکس صاحب چند دن پہلے برگیڈیا غزانفر صاحب نے بڑے تفصیل میں ہمارے شو میں ہی ڈسکس کیا تھا اور بتایا تھا کہ کس طریقے سے یہ تمام جھوٹ ہے لیکن ایک اور جھوٹ حلالی صاحب بارہ ملہ میں اٹیک ہوتا ہے وہاں آزادی کی تحریک چل رہی ہے آپ جتنے مظالم دھائیں گے اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہاں سے ریٹیلیشن بھی نہ آیا آپ وہاں کی خواتین کی جو ہے اسمتیں لوٹ رہے وہاں کے بچوں کو مار رہے ہیں آپ پیلپ گنوں سے چلنی کر رہے ہیں جوانوں کو اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ریٹیلیشن آئے یہ کہاں کا انصاف ہو دیکھو صحیح کہہ رہے ہیں آپ ریٹیلیشن جب ریٹیلیشن جو ہوا ہے دیکھئے وہ فرانکلی ریٹیلیشن بڑا لیمیٹڈ راہ ہے یہ جو اٹھارہ انڈینز مارے گئے ہیں یہ چودہ تو مارے گئے ہیں اس لیے کہ انڈینز نے آپ کو ایک 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 گھر میں باہر سے لاک کیا ہوا تھا اور اس گھر کو آگ لگ گئی وہ تو ان کا پتہ نہیں کس قسم کا سسٹم تھا وہ گولیوں سے نہیں مارے گئے ہیں انڈینز خود کہتے ہیں کہ صرف چار جو تھے ان کے ٹروپس وہ مارے گئے تھے یہ چار ملٹنز جن کو انہوں نے پھر شہید کیا اب بات اصل یہ ہے یہ بارہ ملہ میں کیا اٹیک ہوا ہے ایک آدمی مارے گئے ایک دو زخمی ہوئے ہیں کہنے کی بات یہ ہے کہ میرا خیال تھا کہ یہ دو تین مہینے سے جس قسم کا کرفیو جس قسم کی عورتوں کے ساتھ بیز دی ہو رہی ہے جس قسم کے لوگ جا رہے ہیں اندھے کیے جا رہے ہیں why now the valley مانے کہ کافی ابھی تک ری ایکشن ہونا تھا اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے طرف سے بھی بہت کم ری ایکشن ہوا ہے دیکھئے میں سیکیٹری تھا to the prime minister for security defense and foreign affairs in the 90s mid 90s مجھے پتا ہے کہ کیا قسم کی ری ایکشن تھی against انڈین بربریت اور اس وقت باقاعدہ لوگ جاتے تھے اور لڑتے تھے across the line of control بھائی کیوں نہیں میرا بھائی مارے جا رہا ہے باپ مارے جا رہا ہے میری بہن کو بیز دی ہو رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں میں ادھر بیٹھا رہوں گا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خود ابھی انہوں نے ہمیں کھلی چھٹی دے دی انڈینز نے یہ کہہ رہے ہیں ہم بلوچستان میں آ رہے ہیں ادھر ماریں گے گلگٹ بلتستان میں آ رہے ہیں ان کو بھی اپنا فریڈم دلائیں گے بھائی چھو تو آپ تو ہمارے کو واپس جوابی کاروائی کے لیے کھلی چھٹی دے دی لاری صاحب ہمیں بلوچستان میں بھی آ دی ناکام ہے بھارت کی اتنے اٹیکس ہو جاتے ہیں بھارت کی انٹیلیجنس کو پتہ نہیں چلتا لیکن انویسٹیگیشن بڑی سٹرانگ ہے آدھے گھنٹے میں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس ملک نے کیا ہے کہ انویسٹیگیشن نہیں ہے تو کا سسٹم ہے دیکھیں رات بھی جو بارہ مولا کا اٹیک ہوا ہے تقریبا میڈیا کے اندر پاکستانی ٹائم کے مطابق ساڑھے دس بجے یہ انفرمیشن انڈیا میڈیا پہ آ گئی تھی پاکستانی ٹائم ساڑھے دس بجے قریب اور بیس یا پندرہ یا بیس منٹ ہوئے تھے کہ ان کے جو انکر تھے اور ان کے جو تفسرہ نگار بلائے گئے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو پاکستان نے اٹیک کروایا ہے یعنی نہ ابھی اٹیک مکمل ہوا ہے نہ حکومتی سطح انڈیا حکومت کی طرف سے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے یہ کہا گیا کہ چیزیں کلیر ہو گئی ہیں حتیٰ کہ کوئی کورسپانڈنٹ جو ہے اس سپورٹ پہ پہنچ نہیں پایا جہاں یہ واقعات ہو رہے تھے لیکن کہا گیا کہ دیکھئے وہ اصل میں یہ پاکستان نے کروایا ہے پاکستان اصل میں وہ جو ہم نے سٹیٹیجک سٹائک کیا تھا اس کا رییکشن ہے اچھا اب ایک اور قصہ یہاں تھا کیونکہ جو اڑی کا جو کیمپ تھا وہ تو لائن اوف کنٹرول کے قریب ہے بارہ مولہ پیچھے ہٹ کے ہے لہٰذا یہ تو نہیں کہانی سنا سکتے تھے جو انہوں نے اڑی میں سنائی کہ جناب یہ چار آدھ بھی کاروائی کی کہانی کیا بنائی کہ دیکھئے یہاں پہ سلپر سیلز تھے یہاں پہ جو پہلے آئے ہوئے تھے لوگ یا انہوں نے جو یہاں کشمیری رکروٹ کیے تھے ان کو آرڈر پاکستان سے آیا ان کو ایکٹیو ہونے کا حکم پاکستان سے آیا اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ کاروائی ہو گئی تو میرا خیال یہ ہے کہ اٹیک اس لیے کہانی چلاتے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی الزام پاکستان پہ جو ہے وہ لگا دیا جائے ہاں انویسٹیکیشن کریں اور پھر پاکستان نے تو اڑی کے معاملے بھی یہ کہا ہے اس معاملے میں بھی یہ چیز ہے کہ آپ انٹرنیشنل انویسٹیکیشن کرا لیں اس سے یہ پتہ لگ جائے گا کہ کس نے کیا گیم کھیلی اب یہاں جو بارہ مولا میں ہوا ہے یہ بارہ مولا اولڈ سٹی کے باہر ایک دو کیمپ ہے آرمی کا بھی ہے سکس راشتریہ رائفل کا بھی کیمپ وہاں ہے جس پہ یہ اٹیک ہوا اور بات یہ ہے کہ وہ ابھی تک ہمیں فگر نہیں بتا سکے کہ کتنے لوگوں نے کیا دو سے لے کے ساتھ تک کا رات انہوں نے جو ہے وہ فگر دیا کہ دو لوگ مارے گئے اچھا بھائی دو لوگ مارے گئے تو باقی چار یا پانچ کدھر چلے گئے وہ غائب ہو گئے کیا ہوا اور ان کا کہنا ہے کہ اندر کوئی نہیں پینیٹریٹ کیا ایک طرف دریائے جیلم ہے دوسری طرف اس کے شہرائیں ہیں دریائے جیلم کی سائٹ سے آئے تو یہ میرا خیال ہے اس قسم کے قصے کرنے کی بجائے حقیقت پسندانہ انداز میں ایک چیز ایڈمنٹ کرنی چاہیے جو آپ نے اپنے کومنٹ میں کہی تھی کہ کشمیر کے اندر جو ایک ایسی تحریک ہے جس سے حکومت ہندوستان سے نفرت کا اظہار ہے اور اگر نفرت ہوگی اگر ایلینیشن ہوگی عدم وابستگی ہوگی تو اس قسم کی دیولپنٹس کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں ہے اور وہ دیفنیٹلی کشمیر آپ ظلم ڈھائی جا رہے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ چھک کر کے برداشت کرتے چلے جائے کتنے عرصے تک برداشت کرتے جائے آپ کے ظلم جب سے مودی آئے تب سے بربریت اور مظالم کے نئے ریکارڈز رکم ہو گئے اور حد یہ ہو گئی کہ آپ یونائٹڈ نیشنز کے مبصرین کو بھی مقبوضہ کشمیر میں بیٹھنے نہیں دیتے جانے نہیں دیتے یعنی دال میں کچھ کالا ہے چور کی داڑی میں تنکا ہے تب ہی چھپانے کی باتیں ہو رہی ہیں تب ہی کشمیر میں کسی کو آنے نہیں دیا جاتا لیکن ایلینیشن کی بات کی جائے تو ایلینیشن ایک اور جگہ پر بھی ہو رہی ہے کہاں ہو رہی ہے بریک کے بعد بتاؤں بریک پر جہاں سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے ایلینیشن کے حوالے سے ایلینیشن ہوئی فاروق ستار صاحب کی فاروق ستار صاحب کی بنیادی رکنیت کو موطل کر دیا اور کس نے کیا ایمکیو ایم لندن میں کہتے ہیں ندیم نصرت منتخب کنوینر ہیں انہی کی بات کو آخری حرف سمجھا جائے لیکن آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ جن افراد نے اس بارے میں بات کی جس طرح واسع جلیل مصطفی عزیز آبادی ان تمام لوگوں کی رکنیت پہلے ہی ایمکیو ایم پاکستان موطل کر چکی ہے اب یہ رکنیت موطل ہونے کا کراچی صحیح بہت والیٹائل سٹی ہے اتنے سارے لوگ وہاں رہتے ہیں اتنے ساری قومیتوں کے لوگ وہاں رہتے ہیں بنی پاکستان ہے اس میں ایسی کنفیوزن ہونا کہ کیا ایمکیو ایم پاکستان کراچی کو رول کرے گی یا ایمکیو ایم لندن یہ کتنا کنفیوزنگ سیچویشن ہے فاروق ستار صاحب کا اب سٹیٹس کیا ہے میرے تو خیال میں یہ ایک بڑا ویلکم ڈیویلپمنٹ ہے اس لیے کوئی کنفیوزن کم ہوگا یا تو ستار صاحب کو اب بلکل الگ ہو رہے ہیں یہ تو بڑا اچھا سائن ہے بلکہ ستار صاحب نے خود کہا تھا کہ یہ بتا کلیکشن جو شروع پھر ہو گیا ہے اور کرائم پھر شروع ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کرائم سنڈیکیٹس کراچی میں تھے وہ ڈائریکٹلی لندن سے کنٹرول ہو رہے تھے تو ان کا کوئی کنٹرول نہیں تھا اب تو جب یہ پکڑے جائیں گے اور یہ ختم ہوئیں گے تو بڑا اچھا ہوگا ای تینگ ایس ای مابلس ڈیویلپمنٹ وقت آ گیا ہے جب ستار کو کھڑا ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ میں اور دوسرے لوگ جو پاکستان زندہ باد میں بلیف کرتے ہیں جو کرائم اور بتا کلیکشن اور مرڈر میں نہیں بلیف کرتے ہیں ہم جو ہیں ہم اصلی ایم کیو ایم ہیں اور انشاءاللہ الیکشن جب ہوں گے اور ان کے کینڈیڈیٹس آئیں گے تو یہ ریفلیکٹ ہوگا میرا خیال میں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو بھی لو اورڈر فورس ہیں اب جو ان کی ڈس اسوسییشن جنیون سنسیر اور کمپلیٹ ہے میرا خیال میں ان کو مدد کرنا چاہیے اچھا ڈاکس صاحب جس طرح سے ایم کیو ایم پاکستان نے ان لوگوں کی رکنیت موطل کر دی تھی اور وہ لوگ فاروق ستار صاحب کی رکنیت موطل کرنے ہیں رکنیت موطل کرنے کا کھیل کب تک چلے گا دیکھیں یہ اس وقت ہم ایک ٹیپیکل سیچویشن دیکھ رہے ہیں جب ایک پارٹی ٹوٹتی ہے تو ایکزیکٹلی اسی طرح ہوتا ہے کہ دو گروپس بن جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ایک سپیل کرتے ہیں ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں اور اس طرح ایک گروپ جو ہے وقت کے ساتھ بلکل علیدہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت تو اگرچہ کافی کوشش ہو رہی ہے جو ایم کیو ایم پاکستان کی کہ اس کی ایفرٹ کو جنون سمجھا جائے بہت سے لوگ اس پہ جو ہیں وہ شک کرتے ہیں صرف ایک جو یہاں خطرہ مجھے محسوس ہوتا ہے جس کا ابھی حلالی صاحب نے بھی تذکرہ کیا کہ جو ایم کیو ایم کے کرائم سنڈیکیٹس تھے وہ لندن سے کنٹرول ہوتے تھے یہ بات ہمیں پتا ہے ابھی تذکرہ بھی ہوا ہے اس بات کا تو اب ہمیں جو پرابلم نظر آتی ہے کہ کہیں اسی قسم کے سنڈیکیٹس کو جو پاکستان ایم کیو ایم ہیں اس کے خلاف استعمال کرنے کی لندن والے کوشش نہ کریں اور اس میں پھوڑا سا یہ خطرہ موجود ہوتا ہے کہ وائلنس ہو سکتا ہے کیونکہ ایم کی تاریخ میں وائلنس کا استعمال یا ایک قوت کا استعمال ہمیں بڑا واضح طور پر نظر آتا ہے لیکن اب لگتا یہ ہے کہ جو شکوک تھے کہ واقعی یہ کوئی علیدہ جماعت بن رہی ہے کہ نہیں ہے میرا خیال ہے وہ شکوک ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس سے ان فائٹنگ ہمیں اس کے اندر نظر آتی ہے لندن کی اور کراچی کی تو اس سے ایک اچھی بات تو ہے کہ ایک ایسی ایم کیو ایم ہو جائے گی جو کہ حقوق کے تحفظ کے لیے کراچی کے جو لوگ ہیں خاص کر اردو سپیکنگ ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے بات تو کی لیکن ایک ایسی تنظیم ہوگی جو صرف اور صرف سیاسی اور سیاسی عمل کے ذریعے اپنے ایجنڈے کو چلائے گی اور خواجہ اظہار صاحب کے سیاسی قد و کامت کے اندر اضافہ ہوا ہے لیکن علالی صاحب کل میری لورڈ نظیر صاحب سے ملاقات ہوئی ہاؤس آف لورڈز کے ممبر لندن کے وہ کہتے ہیں وہ ریفرنس کی بات کرتی تھی ہماری حکومت کے ریفرنس بھیجا گیا کون سی ریفرنس بھیجا گیا ریفرنس ہے کیا اس کا مطلب خط ہے میری جو ملاقات ہوئی اس کے اندر تو وہ کہتے ہیں کہ پروپر ایویڈنس آنا چاہیے ان کی اردو کے اندر سپیچ ہو اور ٹرانسکرپٹ ہو اب چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں اہم بیان کی پھر باق کی جاری ہے علالتہ حسین کی جانب سے تو یہ کدھر کا ایویڈنس کہاں گیا ریفرنس اس کے بارے میں آنے کا مجھے خوب خاص نہیں پتا ہے کہ انہوں نے کیا ریفرنس بھیجے تھے اور کیوں ویک تھا لورڈ نظیر جو ہے نا he is a great supporter of پاکستان اور ہر وقت میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں یہ ٹلی بھی آتے تھے جب میں ادھر تھا تو یہ بہت زبردست نیشنلسٹ ہے پاکستان and he is a great asset to پاکستان in London مگر مجھے نہیں پتا کیوں ہمارا ایویڈنس بھیج تھا خدا کے لیے یار پوری بیس سال سے آپ ایویڈنس گیدر کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف کیا ابھی بھی آپ کے پاس اتنے ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ آپ صفٹ کر کے ایمپورٹنٹ میٹرز لنڈن کو بھیجیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ رینجرز کو پوچھیں بھئی کیوں نہیں ایویڈنس سالیڈ ایویڈنس نہیں گیا تھا اگر واقعی سالیڈ ایویڈنس نہیں گیا تھا تو ایم شاکٹ ایم شاکٹ مانے کہ پھر ہم اتنا سیلف رائچسلی ان کو کہتے ہیں ایکٹ کرو یہ لو سبوت ہیز ای مرڈرہ انٹی پاکستان وہ کیا کہتے ہیں وہ وائلنس کو سٹیمیلیٹ کر رہا ہے اور ہم کو یہ ایویڈنس میری دے سکے ہیز ایم شاکٹ جی ہلالی صاحب بات آپ کی بلکل درست ہے لیکن یہ ایویڈنس جو ہے انٹیریر منسٹری کو اس طرح بھیجنا چاہیے اس پہ آپ کے کومنٹ کی ضرورت ہوگی جو کہ کورٹس کا ٹیسٹ سٹینڈ کر سکے بریٹش کورٹ کے اندر ایسا ایویڈنس ہو جہاں آپ سولیڈلی اسٹیبلش کریں اور تکاریر موجود ہیں ان کے ترجمے ان کو کر کے اور پورا لیگل ایویڈنس دینا چاہیے اس سسلے میں حکومت کا جی جی مگر ایک چیز میں بتائیں ایم آئی سکس کے پاس اس کے خلاف ہمارے سے زیادہ ایویڈنس ہے یہ ان کے ملک میں رہ رہا ہے اس کا ہر ٹیلی فون کال وہ مانیٹر کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ کیسے فنڈز آتے ہیں کیسے جاتے ہیں یہ تو میں آپ کو بتاؤں یہ گورے جو ہیں ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں ان پہ بہت سارا انڈین پریشر ہے آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ ہندوستان کے پریشر کے وجہ سے ان کو وہ پیسے جو رو سے مل رہے ہیں وہ ایکسپوز نہیں ہو رہا ہے وہ انویسٹیگیٹ نہیں ہو رہا ہے کوئیسٹن یہ آتا ہے کہ سٹیک تو ہمارا ملک ہے پرسو تو ہم نے کرنا ہے وہ گورے جو مردی کر رہے ہیں ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں ہماری یہاں سے پوری کوشش ہے نظر نہیں آرہی نہیں گورے جو ہیں لورڈ نظیر کو کس نے بریف کیا ہے اس نے خود جا کے برٹیش ہوم سیکیٹری کو ملا ہوگا یا کوئی پولیس والوں کو ملا ہوگا انہوں نے کہا ہوگا یار کوئی ایویڈنس سالیڈ نہیں ہے بھائی بھائی کیا چاہیے آپ کو اور سالیڈ ایویڈنس کیا آپ کے سامنے قتل ہونی چاہیے دیکھیں اس کا ایک اور پہلو ہے کہ بریٹیش جی اس کا ایک اور پہلو ہے بالکل آپ نے ایک بڑا اہم پوائنٹ جو ہے نا یہاں کہہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ بریٹیش گورنمنٹ بھی اس کو الطاف حسین کو یا ایم کیو ایم کے قصے کو ایک کارڈ کے طور پر استعمال کرتی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے یا کراچی کی صورتحال کے حوالے سے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے اہم شہر ہے ایکانومی کے لحاظ سے وہ اس کو ایک کارڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں ورنہ جس قسم کی باتیں وہاں موجود ہیں وہ کافی ہیں پاکستان کے ایویڈنس کے بغیر بھی کارروائی ممکن ہے لیکن میرا خیال یہ ہے جب حکومت فیصلہ کر لے گی کہ اب یہ کہانی ختم کرنی ہے تب ہی کوئی ایکشن ہوگا بلکل اور ہماری حکومت یہ کہتی ہے ایک لفظ میں کہہ دوں جی ہی لالی صاحب مجھے ایک گورہ ڈپلومیٹ نے کہا تھا کہ امریکن نے کراچی کو آؤٹسوس کر دیا ہے بیٹش کو اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جو کراچی کو کنٹرول کرتا ہے وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے تو کراچی کے انٹیلیجنس کراچی کے معاملے آپ ہمیں سپلائی کہیں جتنا بریٹش کو کراچی کے بارے میں اور ایمکیو ایم کے بارے میں پتا ہے میں آپ کو آثورٹیٹیو نہیں کہتا ہوں کوئی اور کسی کو نہیں پتا ہے میرا خیال میں ہمارے لوگوں سے زیادہ پتا ہے ٹھیک ہے اور جتنا ہمارے لوگوں کو پتا ہے ہم اتنا کیوں پر سننے کر پا رہے جو ریفرنس گیا ہے کیا وہ ریفرنس اس میں ایویڈنس بھی موجود ہیں یا صرف اور صرف قط ہے کیا آپ الطاف حسین کے خلاف کاروائی کریے اور فاروق ستار صاحب کی سیکیورٹی کے بارے میں اب کیا تشویش پائی جاتی ہے یا نہیں کیونکہ پچھلے ٹائمز میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا جو ایمکیو ایم سے الگ ہوتا رہا اس کی سیکیورٹی ہمیشہ رسک پر رہی ہے اب یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے فاروق ستار صاحب کے لیے اور کراچی والوں کے لیے لیکن ناظرین سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بہت ساری گرانٹس ملتی ہیں بہت سارے حکومتوں کی طرف سے گرانٹس ملتی ہیں بہت ساری پروفیشنل باڈیز کو ملتی ہیں لیکن کیا یہ گرانٹس صحیح ہیں یا نہیں پنجاب حکومت کی طرف سے دس کروڑ روپے سپریم کورٹ کی بار کانسل کو دیے گئے اور وہاں دس کروڑ روپے کس پرپس کے لیے دیے گئے کیا ہوا دکٹر صاحب یہ پروفیشنل گرانٹس بڑی عام بنتی جا رہی ہیں ہمارے ملک میں جنرلس پو ہر شعبے کے اندر ہم یہ پائی جاتی ہیں کیا درست ہے اور اگر درست ہے تو اس کا کوئی آڈٹ کوئی اکانٹس کوئی چیکس ان بیلنس دیکھیں یہ جو گرانٹ ہے اور بلکہ اور بھی جو لائیرز کی ارگنیزیشنز ہیں پروفیشنل ارگنیزیشنز ہیں ان کو یہ حکومت پنجاب دے گی اس کے علاوہ کچھ اور پروفیشنل گروپس کو بھی یہ اس قسم کی وقتن فوقتن چیزیں کرتے رہتے ہیں فنڈنگ کرتے ہیں دیکھیں اس میں جو سب سے سگنفیکنٹ چیز ہوتی ہے یہ تو ہوتا تو ضرور ہے لیکن ٹائمنگ بڑے اہم ہوتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب اندرونی سیاست میں کچھ زیادہ گرمی پیدا ہونے کا سیچویشن ڈیویلپ ہو جائے تو اس قسم کے توفے توائف تقسیم ہونا شروع ہوتے ہیں تاکہ ریزنٹمنٹ کو کم کیا جائے اب دوائیں دیں پی ٹی آئی والوں کو کہ ان کا وہ جلسہ ہوا یہاں پہ رائے ونڈ میں اس میں جو ہے عمران خان نے کہہ دیا کہ ہم محرم کے بعد اسلام آباد میں کوئی لمبی چوڑی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے اسی ٹائمنگ کے حساب سے پھر یہ فنڈنگ کی تقسیم ہوتی ہے اگرچہ ماضی میں بھی ہوئی ہے لیکن ہمیشہ اس کا ٹائمنگ سگنفیکنٹ ہوتا ہے اور ٹائمنگ جو ہے وہ سیاست کی جو ضروریات ہیں وہ ڈیٹرمن کرتی ہیں اور یہی چیز ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے جہاں تک آرڈٹ کی بات ہے آرڈٹ تو اس قسم کی چیزوں کا جو روٹین میں ہوتا ہوگا تو ہوتا ہوگا ورنہ تو نہیں ہے کیونکہ کبھی وہ لیپ ٹاپ تقسیم ہوتے ہیں کبھی یہ پیکج ہوتا ہے کبھی وہ پیکج ہوتا ہے اصل میں اگر آپ نے عوام کی فلا کرنی ہے تو آپ ایسے پروجیکٹ بنائیے جس سے کہ ملک کے ایک اینڈ سے لے کے فائدہ پہنچے اور یہ گرانٹ جو ہے وہ وکلا تک پہنچے یہ بار کاؤنسل سکتی نہ ختم ہو جائے لیکن ہلالی صاحب اگر وزیر آلہ صاحب دیتے تو بات الگ تھی کوئی وزیر دیتا تو بات الگ تھی یہ حمزہ شہباز صاحب کس کپیسٹی میں یہ چیک پیش کر رہے ہیں حمزہ شہباز صاحب کو ویسے بھی کہا جاتا ہے منی چیف منسٹر میں پنجاب کے وہ کس کپیسٹی میں دے رہے ہیں بلکل صاحب اور یہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ تو پاکستان ان کا جاگیر ہے بھئی کنگڈم ہے ان کا اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم سپرائز ہوں جو آٹھ سو کروڑ آٹھ سال میں خرچ کر سکتے ہیں اپنی سیکیورٹی پہ آٹھ سو کروڑ پبلک منی اپنی سیکیورٹی پہ خرچ کر سکتے ہیں ان لوگوں سے دس کروڑ ان کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں آٹھ سو کروڑ کس پہ پتہ نہیں ہر ایک سال دو سال ایک ان میں سے جا کے شادی کر لیتا ہے اور ہر دفعے وہ ایک اور شادی کر لیتا ہے تو پتہ نہیں کتنے کروڑ ہم پبلک ایکس چیکر سے ان کے پیسے ملتے ہیں اب کہنے کی بات صرف یہ ہے میں آپ کو بتاؤں یہ لائیرز میں کیوں ایکسپٹ کیا یہ پیسے بھائی لائیرز you know the condition of the country آپ کہتے ہیں نئی صاحب وزیر ہے جو بھی اس کا نام ہے امزہ کا کیا بھی designation ہے یہ آپ کسی غریب دے دیں یہ 800 کروڑ کو تو دس ہلتھ سینٹر ہسپٹلز کھل سکتے تھے دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں حالانکہ میں اپنا بین بجا رہا ہوں جب میں یمن میں تھا تو میں نے ایک چھوٹا سا سکول کھولا تو وہ سکول کامیاب ہو گیا تو اتنا کامیاب ہوا کہ زیاو الحق کو پتہ چلا اس نے کہا ان کو پچاس ہزار ڈالر دے دو تو میں نے کوئی جب مجھے پچاس ہزار ڈالر کسی نے دیا میں نے کہا یہ کس لیے اس سکول میں تو صرف دس بچے پاکستانی ہیں پلسٹینین ایتیوپین سومالین ہم کتنے اتنی امیر ملک نہیں ہے کہ ہم یہ پیسے ایک سپ کریں میں نے واپس کر دیا آپ یقین کریں کہ دو مہینے تک وہ پوچھتے رہے مجھے یہ خرچ کیسے ہوا خرچ نہیں ہوا میں نے واپس کر دیا کہنے کی بات یہ ہے اگر لوئرز باقے ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہتے تھے باتشاہی نظام میں جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ جو حاکم وقت محسوس کرے تو وہ پھر اسی قسم کے فیصلے کرتا ہے جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کہ حمدہ شہباز تقسیم کرتا ہے اسی طرح اگر آپ سیکیورٹی کے پیسے کی آپ نے بات کی وہ تو جو ان کے داماد ہیں ان کے شہباز شریف صاحب کے ان کے پاس بھی سیکیورٹی جو ہے وہ موجود ہے تو اس طرح ایک ہائیلی پرسنلائزڈ انداز میں اگر حکومت چلے گی تو جمہوریت کے بارے میں شکوک تو پیدا ہوں گے حلالی صاحب یہ شکوک و شبہات پیدا ہونے نہیں چاہیے اور جمہوری حکومت کی بات کی جائے تو پھر جمہوری حکومت کو اتھی طریقے سے چلنا چاہیے جیسے جمہوری حکومت چلتی ہے بادشاہت نہیں ڈاکٹر حسن اسکری صاحب بہت شکریہ زفر حلالی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ناظرین جاتے جاتے اتنا ضرور کہیں گے کہ پروفیشنل ایکسیلنس کی طرف لے کر جانا ہے تو آپ اور بہت سارے کام کر سکتے ہیں آپ واقعی میں لوئرز جنرلس ڈاکٹرز ان کی ایڈوکیشن کے لیے کام کر سکتے ہیں یہ گرانٹس دینا اور یہ گرانٹس کیا عام شہریتہ کیا عام وکیل یا عام پروفیشنل تک پہنچ بھی رہی ہے یہ کون میک شور کرتے ہیں اور حمزہ شہباز شریف کس کپیسٹی میں یہ گرانٹس تقسیم کرتے ہیں یہ تمام سوالات آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں ان کے جواب یا ان کا فیڈبیک آپ دے سکتے ہیں ہمارا شو کا جو پیج ہے فیس بک پر ٹوٹر پر دونوں پر موجود ہے باخبر صبح کے نام سے اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ موسیقی